مچ ہی ہوئی ہے افراد افریاد تشیلوارے ماں سے چوزی آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم باریکم السلام اور داد آپ کی حمد کی کہ آپ نے ان بازوں کے اوپر بھی ہاف سلیوز پین لیں میں نا جب وہ میں دکھانا چاہ رہا تھا کٹس وغیرہ آپ نے تھاگر صاحب اے بازوں وہ خانہ لے نہیں لوگ خانہ لے میں بھی بندے چلتے سے رہے ہیں انگرتے ہی لگی یہاں لے بھی یہ جلتے ہیں کیونکہ میں نے جم جوائن کر لیا نا سر ہاں جی ہوتے مارچس دیاں ڈیپیاں چکتہ سے جا گئے ہاں لیکن میں اوپر سے مسالہ اتار لیتا ہوں سر اس سے کھلیاں پڑ جاتی ہیں مگر کمال ہے یار نہیں صحیح ویسے بہت سارے لوگ میں جب گزرا تھا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی باڈی بہت اچھی ہے جم جا گے اپنے ساڈوں کہیں دے ساڈی میں کڑی مشین استعمال کروں مائرہ خان کے ساتھ ایزے ہیرو مجھے فلم بھی آفر ہوئی ہے ساڈی میں خودکوشی کرلوں گی اور فلم صرف پورے پاکستان جو چنیوڑ چلنی ہے جی ہیرو نے اس فلم سے گانے نہیں کر رہے ہیں سنے فرنیچر بنونا ہے میرے خیال سے یہ جو گرمی آ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ نے اس قسم کا لباس زیبتن کیا ہے جی میں نے سوچا بھی لوگوں کو میں بتاؤں کہ موسم چینج ہو رہا ہے گرمی آ رہی ہیں ویسے تھاکر صاحب موسم چینج ہو رہا ہے جیسا آپ نے کہا تو اب تو آگے برف کا زمانہ آ رہا ہے جی سر تو ویسے گرمیوں میں برف کی کیا اہمیت ہوگی گرمیوں میں برف کی اتنی اہمیت ہے جتنی پیٹی آئی میں جانگیر ترین کی اہمیت ہے گرمیوں میں برف کی اتنی اہمیت ہے جتنی ہر پارٹی میں لوٹے کی اہمیت ہے گرمی میں تو برف کی اتنی اہمیت ہے سر جتنی لال حویلی میں شیخ رشید کی اہمیت ہے بلکہ گرمیوں میں تو برف کی اتنی اہمیت ہے سر جتنی ڈرائی فروٹ میں چلغوزے کی سرمینوں میں بڑھو کی اتنی اہمیت ہے جتنی عورتوں میں میک اپ کی اہمیت ہے آپ نے صحیح کہا تو ہمارے آج کے پہلے مہمان بھی ایک پولیٹیشن ہے اور پولیٹیشن کی بھی ہماری سیاست کے اندر اور ہماری سوشل زندگیوں کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ہمارے پہلے مہمان کا تعلق ہے سرگودہ سے اور پاکستان مسلم لگ نون کے ایم پی اے ہیں پنجاب اسیملی میں جناب عبدالرزاق ڈھلوں اور ہماری دوسری مہمان ایک ایسی ہماری فنکارہ ہیں جنہوں نے ماسٹر کیا لٹریچر اور لنگویسٹکس کے اندر اور اس کے بعد ایکٹنگ کی دنیا کے اندر آئی اور نہ صرف یہ کہ وہ اداکاری کر رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں پولٹیکلی اور بڑا ان کا ایک سٹرانگ اپینین ہے بلا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اپینین کس کی طرف انکلائن ہے آپ سب کی تعلیوں میں ہمارا چوہدری کیا خوبصورت مہمان ہے سراج وہاں نہیں کھا لیں افراتی نا سراج بورٹ تو ڈلیں گی ان کو جن کی قسمت ہے ہمیں کیا آیا ہایا آو آج ہم ڈلوں صاحب سے اور عمارہ جی سے اپنا مزاک رات ہی سجا لیں سر میرا تو آج لڑکی ہے نا شید کافی دنوں کے بعد لڑکی ہے نا شید کہ جس دل میں بے وفائی ہو اس دل کو توڑ دو بہا آو 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 بہا آو آہ آو جس دل میں بے وفائی ہو اس دل کو توڑ دو اگر مجھ سے پیار نہیں کرنا تو میرا ٹاج موبائل موڑ دو بڑا ایک بینکر والا گیٹ اپ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ایم پی اے تو نظر ہی نہیں آرہا میں تو شاہینوں کے شہر سرگوزہ سے تعلق رکھتا ہوں بلکل اور بڑے اچھے لوگ ہیں میرے شہر کے اور میں مسلسل یہ میری سیکنٹ ارم ہے بلکل آپ کی سیکنٹ ارم ہے اور میں تو ان بھائیوں سے بھی بڑا متاثر ہوں اور یہ پروگرام آپ کا میں اکثر دیکھتا ہوں اور بہت اچھا پسند ہے مجھے اچھا پسند ہے نا آپ کو یعنی کہ جو آپ کو پتا ہے کہ پروگرام میں کیا کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے میں تیار ہوں اتنے بھی معصوم نہیں ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ نایب والوں سے آپ جا رہے ہیں اچھا نایب والوں سے آپ جا رہے ہیں ایسا مقصد تینے تنہوسی عبران خان لگ رہے ہیں باقی حالات کیسے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یا نہیں جی بھر ٹھیک ہے انشاءاللہ حالات بہت چچے پجاب میں پاکستان میں ہماری پارٹی کا کردار بہت بہتر ہے اور اگر پچھلے ستر سالوں میں آپ دیکھ لیں تو جتنا ہماری پارٹی نے مسلمی نون ہے اس ملک میں کام کیا شاید اتنا کسی پارٹی تو مجھے یہ بتائیں کہ سرگوڈا کے اندر آپ کا تعلق سرگوڈا شہر سے ہے سرگوڈا شہر سے ہے تو سر کتنے پول اور کتنے انڈر پاس بنے سرگوڈا شہر میں تو بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں وہاں پر پانی کا پرابلم تھا اور کچھ پرابلم تھے ہم پہلے تو اس پر ورک کر رہے ہیں سرگوڈا کی کوئی مین جو انٹرنس کی سڑک ہے وہ بھی بن رہی ہے جی بن چکی ہے وہ بن چکی اس کا افتاہ کر دی ہے شباز شہر صاحب نے جی انشاءاللہ جلدی کر دیں ابھی کریں گے سر اب تو پیچھے ٹائم ہی کچھ نہیں رہے گا جلدی کر دیں ابھی بھی دیکھیں تیس مہی تک ہمارا تیس مہی کے تک ہو جائے گا مطلب پلان میں ہے میاں صاحب کے سکیجول میں لکھویا ہے اپنے کے انہوں نے یہاں ہی سڑک کا فیتہ بھی کاٹنا ہے انشاءاللہ جی سارے ٹٹے گی لیکشنا تو بہت کیوں اس تو پہلے ہی ٹوٹے جے گی نہیں یا شباز شریف کے جو کام ہیں وہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹے گی بڑے مضبوط ہوتے ہیں اے نا نا وے اوصل آنکہ جو تجھ ہار جو دیکھ اسے نا پہ بٹن لپو یا رو سڑکانے ہو گڑیاں سمبلیاں جی دون دل کرے ٹوٹے جاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا فرق پڑ گیا آپ پچھلے دس سال میں دیکھ لیں پروپرلی جمہوری نظام چلنا شروع ہو گیا اس سے پہلے تو سمبلیاں واقعی سرکوں کی طرح ٹوٹتی تھی ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جلو صاحب ایک اور چیز جو آپ نے خود ہی شناکی کے دس سال کے اندر چلا ہے تو اگر ویسے ہماری ایک ہسٹری اٹھائیں تو آپ کو ہمیشہ دس سال واد ہی کچھ گڑبر ہوتی نظر آتی ہے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ممکن ہے کہ جو حالات ہے اس میں جیسے یہ ہمارے بھائی بیٹے ہوئے ہیں یہ اس قسم کا کام نہیں ہونے لیں گے اس قسم کا کام کون تھے بھائی اسمبلی توڑنے والا اسمبلی توڑنے والا یہ ان کو پکڑ لیں گے جو ایسی کام میں نے کہا شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا کام شاید آپ نے گنجا نہیں ہونے دینا نہیں مگر وہ تو خیر ایڈ فل اف ہیر ہے نہیں میرے تو اپنے بال ہے دیکھیں وہ تو ہمارے لیڈر ہے اور یہ ہمارے فنکار ہیں بڑا فرق ہے وہ یہ انہاں فرق نہیں ہے وہ بھی بیلے رنگ دے ہمارا آپ سنائیں سنائیں آپ لٹرچر کرنے کے بعد آئی ہیں اس فیلڈ کے اندر بلکل تو یہ کیا لٹرچر کے دوران خیال آیا کہ اداکاری کرنی ہے شیخ پڑھتے پڑھتے کہیں دنس کے اندر ایک خلج سے اٹھی کے ایکٹنگ بھی کرنی چاہیے میں نے یہاں لاہور میں ایک جگہ آڈیشن دیا تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا کانفیڈنس ہوا تو آئی تھوڑ کہ کراچی میں جا کر پروپر ایک دفاع ٹرائے کرتے ہیں اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے ادر وائز نہیں گوڈ لگ کی ہوئی کہ میں نے آڈیشن دیا اور ویڈی نیکس منت مجھے کال آگے اور ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا پھر ساتھ دوسرا سٹارٹ ہوا پھر ایک اور کی آفر آگی تو اس رسے چیزیں چل پڑی ہم نے سنایا کہ آپ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں پولٹیکلی یہ تھی انٹرنیٹ ناو کیوں دا فیر بھی چھو نہیں گلوں نہیں مگر ویسے کس پارٹی کی طرف ہے ذرا انکلنیشن پاکستان تاریکن صاحب میں نے ویسے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ مارس آپ نے دعوت کہا دی ان کو آپ پیچھے دعوتے دے رہے تھے یہ تو نون لی کے ساتھ ایک تھی یہ کیوں مجھے بتائیں دیکھیں یہ ان کے مامون سرگودہ کی رہنے والے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ان کو پروچ اچھا آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ان کے مامون سرگودہ ہیں اور انہوں نے مامون یہ ننف ہون کی تا کہ امران خان ووڈ پون ہے تو یہ آپ سرگودہ میں مامون تک پہنچ گئے ان کے جی جی دیکھیں پولٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے سورس کے انتلاش کرنا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا دیکھیں اگر میں نے امپرویمنٹ کی ہے دو در آٹھ کے لیکشن میں میری پانچ زار کی لیڈ تھی اور تیرہ میں میری فورٹی تھوزن کی لیڈ تھی اور اللہ کی رحمت ہے کہ لوگوں میں ملانا تو یہ امپرویمنٹ جو آئیے کام کرتا ہوں فائیف تھاؤزن سے لے کے فورٹی تھاؤزن تک کی لیڈ آپ نے اسی طرح پیچھے بیکسٹیج پوچھ پوچھ کے لیڈ ساری اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ ان سے بھی ووٹ مانگ لیا ان سے بھی مانگ لیا اتنا ڈیٹیل میں آپ اتنی جلدی پوچھ لیتے ہیں صرف خواتین کو سہولت مجسر ہے بندوں کو بھی مول لگتے ہیں اچھا اور خاص اور پولٹیکل لوگوں کو تو آپ نے مجھ سے تو پوچھا نہیں کہ میں کہاں کہوں دیکھیں میں تو ابھی آپ سے ملے ہی نہیں نا ابھی آج ہے میں ابھی کچھ لیتا ہوں اچھا تو یہ بتائیں کہ انہوں نے جب آپ سے مامو کا کنیکشن بھی نکال لیا آپ سے تو اب آپ کا کوئی ذہن بدلہ ہے نہیں ابھی تو ہم نے دعوت دینی ہے نا جی ابھی ہم مامو سے ملیں گے جا کر پھر بات کریں گے انشاءاللہ کراچی تک ہم پروچ کریں گے اچھا کراچی تک گئیں گے آپ ووٹر کے بیشی اتنا دور تک جاتے ہیں آپ اگر ووٹر کے لیے اتنا تردد کرتے ہیں تو آپ کی شادی ہوئی ہوگی تو آپ نے کیا کیا ہونے بڑے ترلے کی تیم وہ لائمی میں ہی ہوگی شادی ارینج مریج تھی ہے تو شادی سے پہلے کالج کے زمانے میں کیسے آپ شرمیلے تھے دل پھینک تھے بڑے ایکٹیو تھے اور میں کالج جلوکی نا نمرانہ شمیک اندے سنگ اس وقت امران آج میں نہیں ہوتا تھا اس وقت امران خان ہی ہوتا صرف امران خان بھی نہیں ہوتا ارے ایسے ندا کرے آپ کے کالج کا زمانے میں تو امران خان ہی آئیکن تھے دیکھیں یہ پرانی بات ہے میری ایج کا آپ نے پوچھنا نہیں لیکن یہ پرانی بات آپ مجھے کالج کا زمانہ بتا دیں میں ایٹی تھری میں کالج سے ایٹی تھری میں تو امران خان صاحب اپنی پیک پر تھے ایز اپلیئر تھے وہی نا تو دیکھتے تھے اس زمانے میں مران خان صاحب کو میں اس وقت ان کے کھڑکا تو باقی کوئی شوقین تھا دیکھتا تھا لیکن ان سے یہ توقعات نہیں تھی کہ وہ پولٹیکل طور پر بھی آئیں گے پھر ایک شادی کریں گے پھر دوسری کریں گے شادی والدہ پرسنل بیٹر ہے اور میں فعل میں آگر ہم پولٹیکل ہی کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کو کیوں ان کی دو تین شادیوں پر اتراز ہے نہیں نہیں مجھے بہت ہی بات ہے آپ کے پروگرام میں میں ایک بات عوام تک اور لوگوں تک ضرور پنچاؤں گا وہ لوگ جو اپنی پارٹی چھوڑتے ہیں وہ لوگ جو اپنے سیاسی سسٹم کو چین کرتے ہیں اپنی وفاداریاں چین کرتے ہیں ان کو ہم سب کو مل کے ان کو گھیرنا چاہیے بلکل صحیح بات کی ایر آمینز کو بلکل انڈوس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں نے بھی وفاداریاں چینج کی ان لوگوں کو گھیرنا چاہیے ہے تو یہ گھیراؤ تلال چودری دانیال عزیز سے سٹارٹ کیا جائے گا اور ڈھلو صاحب سب سے آگے ہوں گے وہ تو اب پرانے ہو چکے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہمارا نوٹا نلکا وہ تو وقت گزر گیا اب یہ نا بات ہوئی اپنی باری وقت گزر گیا مگر بولنڈے نے جی لیکشن آر گئے میں زندگی کا ساتھ نفاتا چلا گیا جو کچھ ملا سڑک سے کھتاتا چلا گیا ان کم پہ میری ٹیکس پڑھاتا چلا گیا وہ پھر بھی مجھے لوٹ کے کھاتا چلا گیا دیجے لگا کے آگ میں رتی کو رات پھر ہر فکر کو دھوئے میں اڑاتا چلا گیا رل بل آن اچھو دے نارے بجنگے اچھو دے نارے بجنگے اچھو نوڈنڈے بجنگے بجنگے بیار بیار